بی اے پارٹ سیکنڈ یر کے جیوگرافی کے سبھی بدھارتیوں کا ہاردیک سواگت ہے میں شیف شنکر، اسسسٹن پروپیسر، جیوگرافی، گورنمنٹ کلز کولیج شکندرہ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں پہلے آج کی ٹوپک سے پہلے میں کچھ آپ سے بولنا چاہتا ہوں ہم نے کئی ویڈیو آپ کو اسٹیڈی میٹیریل کے روپ میں پروائیڈ کیے اور ریٹرن میں بھی اسٹیڈی میٹیریل پروائیڈ کر آیا ہے لیکن اس کا ریسپانس نام ماتر کا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہو یا نہیں اس کا اسٹیڈی بھی کر رہے ہو یا نہیں اور دیکھ بھی رہے ہو تو اس کو انیلیسیز کر رہے ہو یا نہیں لگ رہا ہے کہ انٹریسٹ کم لے رہے ہو تو سبی سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی سٹیڈی میٹریل پروائیڈ کر آیا جا رہا ہے اسے تھوڑا سیریس لی لے اور سٹیڈی کریں جس سے اچھے مارک سپرابٹ کیے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کی ابھی تک کوئی قویری نہیں آئی ہے اس کا مطلب آپ کو کوئی پروائیڈ ہی نہیں ہے جب تک فیس ٹو فیس سٹیڈی نہیں ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پروائیڈ تو ہونی چاہیے اس کا مطلب آپ اسے سیریس لی نہیں لے رہے ہو تو سبی سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سیریس لی لیں اسے اور کوئی بھی کسن ہو یا کچھ بھی ہو اس طریقے کی پروائیڈ تو ہم سے پوچھ سکتے ہو بار سب پہ پوچھ سکتے ہو تو کول کر کے پوچھ سکتے ہو تو اسے سیریس لی لیں جس سے مارکس اچھے ہیں اور پوری سٹیڈی ہو جائے ایسا نہیں لگے کہ کوویڈ کے قارن ہماری کلاسے نہیں ہو سکی تو ہم کچھ سیکھ نہیں پائے ہمیں پورا موقع مل رہا ہے سارے ویڈیو مل رہے ہیں تو سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سیریس لی لیں اب چلو آگے بڑھتے ہیں ہم جوگروفی کے بی اے پارٹ سیکنڈ ڈیر کے فرس پیپر کے ہم بات کر رہے تھے ریشورس کے بارے میں سنسادنوں کے بارے میں اور آج کا جو ٹوپک ہے سنسادنوں کا ورگی کرن کلاسیفکیشن آف ریشورس ایج یہ دھیان رکھئے گا اگر یہ ٹوپک کی بیسک سٹیکچر آپ کے سمجھ میں آگئی تو اس پیپر فرس کا پورا کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا یہ جو کلاسیفکیشن آف ریشورس ایج ہے یہ ہر چیپٹر میں آئے گا یہ سمجھ لینا یہ پورا بیک بون آف دا پیپر ہے یہ اور اگین ڈکویسٹ کہ اسے سیریس لے لینا اب سنسادنوں کا ورگی کرن کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ مانو دورہ پرکرتی میں ودوان سنسادنوں کو اپنے اپیوگ میں لے کر ادیش پورتی کے وکاس کا آدھار مانا جاتا ہے مطلب کہ مانو پرکرتی میں ودوان ویبن سنسادنوں کو اپنے ادیش کے لیے کس پرکار یوز میں لیتا ہے اور کس طریقے سے انہیں ڈولپمنٹ کرتا ہے اب دیکھئے گا منوشتارہ ان کا پرکرتی سنسادنوں کا دوان پراشنکال سے ہوتا آ رہا ہے اور دیرے دیرے ٹیکنولوجی بڑی ایڈیوکیشن بڑا تو ان کا دوہن اور ہونے لگا دیر دیرے ان کے تیور دوہن سے ستت یہ مطلب سسٹینیبل وکاس کی اوہدھارنا محسوس کی جانے لگی ورطمان سمیمین ان کے انمپاتی کو پیوگے تو انہیں ورگی کت کر یوز نہ بنائی جانے لگی سنسادن ان ایک پرکار کے ہوتے ہیں جن کے ورگی کرن کے آدھار بھی بھنن بھن ہوتے ہیں دیکھے گا کسی بھی سنسادن کو کن ورگ ویسے اس میں رکھا جائے کہ کون سے سنسادن کا ورگی کرن کس طریقے سے کیا جائے وہ اس بات پر نیور کرے گا کہ آپ اسے کس درستی سے دیکھ رہے ہیں اس درستی سے ویبن سنسادنوں کو ویبن بھاگوں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے کہ کسی کو ضرورت ہے انرجی ریشورسز کی بھائی مجھے تو فیکٹری لگا نہیں ہے انرجی ریشورسز کیے کسی کو ضرورت ہے اپنی آو سیکتہوں کو ضروری آو سیکتہوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کو پریبین کے روپ میں ضرورت ہے تو اس طریقے سے اپنی نیڈ ضرورت کے انسار انہیں ڈولپ کیا جاتا ہے اور اسی کے انسار انہیں ورگی کرت کیا جاتا ہے تو دیکھئے گا اس میں پہلا ورگی کرن ہے اپیوگ کی ستتتہ کے آدھار پر یوز کے اکوڈنگ کیسے ڈیوائٹ کرتے ہیں اب اس میں دیکھئے گا کہ کسی بھی سنسادن کے اپیوگ کی ایک عوضی ہوتی ہے ٹھیک ہے سمجھے مطلب کسی کو لونگ ٹائم کے تک کام ملے سکتے ہیں تو اسی یوز کے آدھار پر یا سنسادنوں کی نیرنتر تاکہ آدھار پر سنسادنوں کو تین ورگوں میں ویباجیت کیا جاتا ہے دیکھئے گا پہلا رینیویبل نوکرنی سنسادن سیکنڈ انوکرنی نون رینیویبل ریشورس اور تھرڈ چکری سنسادن یا ریشورس اور یہ جو فرسٹ والا ہے اس پہ آج کل کچھ زیادہ ادھیان دیا جا رہا ہے کیونکہ نون رینیویبل تو لیمیٹیڈ ہے مطلب جن کو واپس یوز میں نہیں لیا جا سکتا اور جو نوکرنی ہے یہ رینیویبل ریشورس ہے اس کا مطلب ہے اس رینی میں وہ سنسادن آتے ہیں جن کو پونے نے واپس سے بھی یوز میں لیا جا سکتا ہے اور آج کے یوگ میں بڑھتی جن سنکھ کے کارن بڑھتے پریوین بڑھتے انڈسٹری کے کارن یہ سنسادن بہت ہی امپورٹنٹ ہو گئے ہے اور یہ ٹکرتی کے لیے بھی اتنے ہانیکارک نہیں ہوتے ہیں جس سے گلوبل وارمن کو بھی کم خطرہ ہوتا ہے جیسے کی سور ارزا کو ہم ایک بار لے لیا تو کون سی نس تھوڑی ہوگی اس کو دوبارہ بھی ملے سکتے ہیں پوون ارزا تو آج کا جو سب سنسادن ہے اور اس میں اور بھی آ جائے جیسے جیو تھرمال اینرڈی جو بھو نون رینویویبل انو کرنی سنسادن سنسادن سنسادنوں کے ستت اپیوگ کی سرینی میں ایسے سنسادن جن کا ایک بوہر دوہن کرنے کے اپرانت ان کی پنے پورتی سمبھو نہیں ہے میں نے پہلے بتایا کہ ان سنسادنوں کو ایک بار یوز میں لینے کے بعد دوبارہ یوز میں لیا جا سکتا ہے جیسے پیٹرولیم ہم نے پیٹرولیم کو ایک بار کام میں لیا کم بسن ہو گیا ختم ہو گیا تام با بوکس آئیٹ لو ہائی یہ سبھی طریقے کے ایسے سنسادن ہیں جنہیں واپس یوز میں نہیں لیا جا سکتا ایک بار یوز میں لیا جا سکتا ہے انہیں کہتے ہیں رون نون رینیویبل ریشور سی تھرڈ سائیکل ریسائیکل ایسے چکری سنسادن ارثات ایک چکر کے روپ میں چلتے ہیں جیسے ایک بار کسی کاری کے لیے یوز میں لیا سیکنڈ سٹیپ میں ایسے ادھر کاری کے لیے یوز میں لیا مطلب اس کا چکر بن جاتا ہے اور وہ سنسادن ختم نہیں ہوتا ہے پہلے ہم نے اس سے ہائیڈرولک الیکٹریسٹی بنا لی پھر کینال میں پروائیڈ کرا دیا پھر کئی ایرگیشن کے لیے یوز میں لے لیا پھر واپس ہوا اس کا واپس کنڈنسیشن ہوا ہر پریسپٹیشن ہوئی واپس اوشیان میں آیا واپس الیکٹریسٹی بنائی اس کا مطلب اس کا ایک سائیکل بن جاتا ہے تو چکری سنسادن میں آئے جل سنسادن ارثات پرتیو پر کچھ ایسے سنسادن پائے جاتے ہیں جن کا بار بار اپیوگ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اور ان میں دھیان رکھئے گا اس کا الگ سے بھی کوشن آجاتا ہے رین ویبال ریشورج سے اس کے بارے میں بتائیے یا ان کا بشترد ورنن کیجئے very important ہے آج کی یگ میں یہ سیکن classification ہے ان کے origin کے اکورڈنگ یا اتپتی کے آدھار پر اتپتی کے آدھار پر دیکھے گا ہم دو باغوں بیباجید کرتے ہیں پہلا ہے جیوک بائیوٹی اور شیکنڈ ہے آج یا بائیوٹی جیوک میں کون کون سے آئیں گے اس کے انترگت آج آتے ہیں جن میں جیوان کیلئے نہیں ہوتی ہے آج 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 میں آتے ہیں جن میں جیوان کیلئے نہیں ہوتی ان کا نو کرنی سم نہیں نہیں ہے یہ ایک بار اپیوگ میں لینے کے اپران سم آپ تو جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھے گا آج جیوک ایک بار اپیوگ میں لینے کے بعد سم آپ تو جیوک انہیں ہم بار بار یوز میں لے سکتے ہیں تو جیسے جیوک نام سے کلیر ہے بائیوٹی اس میں ون پرانی ون اور بائیوٹی میں لوہا ایلیومینیوم جو کی نون رینیوابل میں آتے ہیں بھی سبھی سنسادن اس میں آتے ہیں اس کے بعد ادیش کے آدھار پر ادیش کے مطلب اپن کس کام کے لیے اسے یوز میں لے رہے جیسے ایک تو ہو گیا پورجا سنسادن سیکن ہے کچھا مال اور تھرڑے خد بدار سیمپل سی بات ہے یہ تو یہاں ہی کلیئر ہو گیا تھا جیسے اینرڈی ریش سیج میں سامان لکڑی اسم آپ پون جل سور ارزا تو اس میں جیزا دکھت نہیں ہے اپن کو اور اس پیٹرولیم بغیرہ کے بھی یہ آ جائیں گے آپ دیکھیں کچھا مال میں آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا اس سے تین بھاگو میں ڈیوائیڈ کرنا نہیں تو یہ پورا گوچ پوچ ہو جائے گا مکس ہو جائے گا آپ کے سمجھ میں نہیں کھنیز ونس پتی پسو ایوم جیو جنت کھنیز اس میں ہر کوئی کر دے گا کہ لوگا تامبا سیشا جستہ بوک سائٹ وغیرہ ہے لیکن پھر ان دونوں کو واپس مکس کر دیتے ہو جنرل ہم کوپی چیک کرتے تو دیکھتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ونس پتی اور اس میں ویسے ڈیوائیڈ کرنے کی ضرور نہیں ہے لیکن میں نے آپ کی سویدہ کے لیے اسے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کھنیز ونس پتی پسو ایو جیم جنت دونوں میں چیز سیم ہیں دیان رکھ دیکھ بٹ اس میں کیا آگیا خاد مطلب جو کھانے ہو گئے اب دیکھ کا جن کا نام ہے جیم ر مین کئی لوگوں نے بھی کیا ہے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ ہے جیم دوارہ سنسادنوں کا ورگی کرن دیکھ انہوں نے اس کا الگ سے بھی سنا جاتا ہے جیم دوارہ سنسادنوں کا ورگی کرن کا ورڈ نان کیجئے اس میں پہلے وہی نو کرن سنسادن یا رینیویبل پرابتی کے آدھار پر اور لاز میں انہوں نے کئی بھاگوں باتا تھا جسے انہی آدھار کر دیتے ہیں اور نو کرن میں دیکھ گا پری وردن پری وردن پری وردن پرابتی کے آدھار پر سرو سلو سامان سلو ویرل اور ایکل ان کا میں وردن اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ایکجامپل ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ان سب میں ان کے ایکجامپل آ جائیں گے بٹ یہ ہے کہ جمرمین صاحب نے یہ کلاسپکیشن دیا تھا اگر آپ کسیسن آتا ہے کسیسن سادنوں کا کلاسپکیشن کریے تو اس میں کیا کر سکتے ہو کی پہلے یہ آدھار دے سکتے ہو ان کا ڈیٹیل سے وردن کر سکتے ہو اس کے بعد جو جمرمین صاحب نے دیا یہ اس کا یہ پوائنٹ پوائنٹ لکھ سکتے ہو باقی اس کا میں نوٹس آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں پھر بھی کوئی دکھت ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں thank you